بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سوال سیمپل ہے جیسے ہم کریں گے اس کو آپ کو تو پھر آہستہ آہستہ یہ سوال سمجھ آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف یہاں پر کیا لکھا گیا ہے ایک اور دو جو ہیں وہ روٹس ہیں اس پولینومل کے تو سوال کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا یہاں پر لکھیں گے میں لکھوں گا گیون گیون پولینومل ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پولینومل دیا گیا ہے وہ ہم لکھیں گے گیون پولینومل اس ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کرے گی اسی پولینومل کو نام دیں گے ٹھیک ہے اس پولینومل کو ہم کیا نام دیں گے پی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم پی کا ہی نام دیتے ہیں جب اس کو ہم سولف کریں گے جو ہمارے پاس روٹس آئے گا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہو اس کی جگہ ہم کیا لکھتے ہیں ایکس تو ہم نے ایکس لکھ دیا پولینومل اب لکھیں گے سکس ایکس کا فور مائنس سیونٹین ایکس کا کیوب پلس 8x کا square plus 5x minus 2 is equal to 0 ہمارے پاس اس فرم میں ہے جیسے آپ پولینیومل میں لکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہوگا اس تمام پولینیومل میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے پاس variables یہ کیا ہے coefficient number یہ ہمارے پاس کیا ہے variables جو alphabets ہوتے ہیں a b c d e یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے x ہمیں دیکھنا ہے x کی جو numbers ہے وہ ترتیب سے ہیں x کی پاور 4 x کی پاور 3 x کی پاور 2 x کی پاور 1 ہمارے پاس بھی نا x کے تو بالکل یہ ترتیب سے ہیں اب ہم آگے جائیں گے آگے یہاں پر ہم کیا لکھیں گے میں لکھوں گا اب دیکھیں سوال میں دیکھیں 1 and 2 are the roots 1 and 2 are the roots of the given of the given polynomial یا equation کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں polynomial ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سوال سے لکھا 1 and 2 are the roots of the given polynomial سوال میں بھی ہے وہ 1 اور 2 جو ہے roots ہے اس polynomial کی یہ ہی ہم نے لکھا اب ہم کیا کرتے ہیں اپنا جو ہمارے پاس synthetic division ہے وہ start کرتے ہیں اس طفعہ slides are different ہے ٹھیک ہے کس form different ہے ابھی آپ کو پتہ چلے گا سب سے پہلے آپ نے ایسے لائن لگانی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو polynomial ہے اس میں سے صرف ہم نے coefficient لکھنے ہیں اب coefficient کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے variable number کیا ہوتا ہے coefficient صرف ہم نے کیا کرنا ہے numbers لکھنے ہیں اسے کیا کہتے ہیں coefficient تو numbers لکھیں گے یہاں ورنمبر کیا ہے 6 آگے چلتے ہیں کیا ہے 17 minus لکھیں گے 7 میں کیونکہ minus ہے پھر کیا ہے ہمارے پاس 8 ہمارے پاس next کیا ہے 5 اور last میں ہمارے پاس ہے minus 2 اب جو ہمارے پاس پہلا جو ہے root کیا ہے 1 ہے 1 کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں اب بقایا جو process ہے وہ بالکل same ہے کیسے جو پہلا number ہوگا وہ same as it is 1 6 zار کیا آتا ہے ہمارے پاس 6 ہم نے لکھا minus 17 جب 6 گئے تو کیا بچا ہمارے پاس minus 11 بچا اب آگے چلتے ہے plus minus minus 11 zار ہمارے پاس کیا آتا ہے 11 ہی آتا ہے اب یہاں پر دیکھیں minus 11 میں سے 8 گئے کتنا بچتا ہمارے پاس minus 3 ہی ہی آتا ہے 5 میں سے 3 minus ہوئے کیا بچے گا 2 ہی بچے گا ہمارے پاس اس 4 میں آئے اب 1 جو ہے 2 کے ساتھ کیا ہوگا ملٹیپلا ہے 1 2 2 2 یاد رکھیں میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا جو last number ہم لکھیں گے وہ اس طرح ہم سلائٹ سے بریکٹ میں لکھ دیں گے تھوڑ سا الگ لکھیں گے minus 2 plus 2 cancel ہوئے کیا بچا ہمارے پاس 0 بچا اب آگے next step کرتے ہم next step میں ہم کیا کریں گے پھر سے ہم نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے ہم یہاں تک اتنا ہی کرتے تھے اب ہمارے یہاں پر لکھیں گے ہم نے 2 لکھ دیا اب یہ 6 ہے پھر سے پہلا نمبر سے نیچے آئے گا ہمارے پاس 6 ہے تو 6 سے نیچے آئے گا اب یہاں پر جو نمبر آتے جائیں گے 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا 12 12 ہم نے 12 لکھ دیا 12 میں سے 11 گئے ہمارے پاس کیا بچتا ہے 1 ہی بچتا ہے 2 1 2 3 میں سے 2 گئے کیا بچا ہمارے پاس 1 ہی بچا اب آگے دیکھیں 2 1 ہمارے پاس کیا آتا ہے 2 ہی آیا اب پھر سے کیا کریں جو لازٹ والا نمبر ہوگا اس کو ہم بریکٹ میں الگ سے لکھیں گے تو لکھیں کہ positive 2 negative 2 آپ میں cancel ہوئے کیا آئے ہمارے پاس 0 آئے یہاں تک بلکل آسان طریقے سے میں سفجھا اب next step میں دیکھیں ہم کیا کریں ہم پھر سے پولینیومل کی طرف جائیں گے ہمارے پاس variables میں جو xyz لکھا جاتا ہے اس میں ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ x کی پاور کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس x کی سب سے زیادہ پاور کیا ہے 4 ہے اس میں سے 1 minus کریں x کی پاور 4 میں x minus کیا کیا بچا ہمارے پاس x کی پاور 3 تو ہم یہاں پر پر x کی پاور 0 ہم لکھتے نہیں پھر سے کیا کریں گے اب ان تمام میں دیکھیں گے سب سے زیادہ x کی پاور 3 ہے x کی پاور 3 میں سے 1 minus کر دے کیا بچے x کی پاور 2 x کی پاور 2 میں سے 1 minus کر x کی پاور 1 x کی پاور 0 ہم so depressed equation is اب یہ ویڈیویزن ہم لکھیں گے کیا ہے ہمارے پاس 6x کا سکوئر بیچ میں سائن کوئی نہیں تو ہم پلس ہی سمجھیں گے پلس x minus 1 ٹھیک ہے 1 جب x کے ساتھ ملٹپلائے ہوگا وہ x ہی آئے ٹھیک ہے ہم نے اس فرم لکھا is equal to 0 آگے کیا ہوگا بیو فیکٹوریزیشن یہ آنسر ہمارے پاس کس فرم آئے فیکٹوریزیشن کے ذریعے ہمارے پاس آیا تو ہم نے بھی لکھا یہ آنسر ہمارے پاس فیکٹوریزیشن کے ذریعے آیا اب اس ہم آگے سولف کریں گے ہمارے پاس 6x کا سکوئر پلس x مائنس 1 is equal to 0 سوال اب ہم نے اسی ایکویشن کو سولف کرنا آپ نے کیا کرنا اپنے رف ورک میں یا مائنڈ میں ان دونوں نمبر کو ملٹیپلائی کرو ملٹیپلائی کرواتے ہیں 6x کا سکوئر ملٹیپلائی بائی مائنس is equal to پلس مائنس مائنس 6 ون جگہ یہاں پر ایسے دو نمبر لکھیں جن کو آپس مائنس کیا جا یہ ہی نمبر بنے ان ہی دو نمبر کو ملٹیپلائی کیا جا بنے یہ والا نمبر بنے تو آپ دیکھتے ایسا کون سا نمبر ہے یہ پر میں لکھوں گا 6x 2x plus 3x minus 2x minus 1 is equal to 0 اب دیکھیں x کی جگہ ہم نے ایسے دو نمبر لکھے جن کو plus minus کیا جا یہ بنے 3x میں سے 2x کینسل ہوا کیا بچا simple x پہلا target complete ہوا اب دیکھیں 3 2 6x x x x x x x دوسرا target بھی complete ہوا اب آگے ہم کیا کریں جوڑیوں کی شکل میں ہم نے کیا لینا ہے common اس کے لئے یہ لائنز آپ سمجھانے کے لئے یہ ہم لکھیں taking common ہم نے common لینا ہے تو میں لکھا taking common دیکھتے ہیں پہلے جوڑی میں common کیا آتا ہے ہمارے پاس common لیتا ہوں 3 x پیچھے کیا 2 x دیکھیں ان دونوں میں common نہیں یاد رکھیں جہاں آپ کے پاس common نہیں آرہا وہاں ہم کیا کریں 1 common لیں تو دوسری جوڑی میں ہم کیا لیں پیر میں ہم لیں 2x minus 1 ہے اس کو پلس کر دیں گے اب یہ والا minus جو ہے باہر والے سان کی وجہ سے minus اور minus لکھیں گے میں لکھا 2x plus 1 آگے دیکھیں 3x minus 1 ہم نے اس کو اس form میں لکھا اب آگے میں کیا کرتا ہوں میں لکھا either 2x plus 1 is equal to 0 اور بیچ میں کیا لکھیں گے اور 3x minus 1 is equal to 0 پہلے دونوں ایک ساتھ ہم نے برابر 0 کے لئے تھے اب الگ الگ کر لکھا تاکہ ہمارا جو سوال ہے وہ آسانی سے solve ہو سکے اب یہاں پر دیکھیں ہم کیا کریں 2x is equal to یہ جو 1 ہے یہ پر positive is equal to کی اس طرف آکے کیا ہو جائے گا negative ہو گیا آگے چلتے x is equal to minus 1 میں لکھوں گا 3x is equal to یہ جو 1 ہے یہ پر کیا ہے minus is equal to کی اس طرف آگے کیا ہو جائے گا آگے چلتے x is equal to 1 یہ جو 3 ہے x کے ساتھ ملٹیپلائے is equal to کی اس طرف آگے کیا ہو جائے گا divide ہمارے پاس اس form ہے اب یہ جو ہے اس سے آگے کیا ہو رہا ہے solve نہیں ہو رہا تو یہ آپ کا answer ہے اس کو لکھیں گے کیسے ہم لکھیں گے hence roots are ہمارے پاس سوال میں دیکھیں roots 1 and 2 ہے سوال میں دیئے گئے roots 1 and 2 ہے اور ہم نے جب ان کو solve کیا ہمارے پاس گئے ڈیوی 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 ڈیوی